لے گے تو جو پرو ایکٹیب بندہ ہے وہ کیا کرے گا کہ فوراں سے پہلے اپنی جگہ بدلے گا اور اپنے کپڑے کٹھے کرے گا لیکن جو ریاکٹیب آدمی ہیں وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا اور کیا کرے گا کہ جب گاڑی اس کے اوپر چھینٹے ڈال دے گی اس کے بعد وہ گلا کرے گا کہ یار یہ گاڑی چلانے والوں کو عقل نہیں ہوتی اور گاڑی چلانے والے یہ ظلم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سٹرہ 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 بلکل اسی طریقے سے سردی پڑی ہے بہت سارے لوگ گلا کرتے سردی بہت ہے سردی بہت ہے سون سون بھی کرتے سات نزلہ اس کام یہ لیکن جو وہ خود کر سکتے تھے نا وہ نہیں کیا نا معاشرے میں بہتری لانے کے لیے اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے ایک سادہ سا فلسفہ ہے اللہ تعالی نے جو دنیا کو طاقت بخشی ہے نا اس میں بسنے والے لوگوں کو 99.99% جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالی نے طاقت بخشی ہے کہ یہ اپنی ذات کو بدل سکتے ہیں اور صرف 0.1% وہ لوگ ہیں جو دنیا بدل سکتے ہیں تو most of the people جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ان میں صرف یہی طاقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بدلنے کا فارمولا یہی ہے کہ بی پرو ایکٹیو جو آپ کر سکتے ہیں آپ نے صرف وہ سوچنا ہے اگر آپ صبح اٹھ کے اس بات کو سوچیں گے کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا سسٹم خراب ہے موسم خراب ہے میرے ادارے کے ہیڈ کوپریٹیو نہیں ہیں میری فیملیز کے ایشو ہیں مجھ میں یہ سکیل نہیں ہے تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کی ذات آپ سے وہ حق بھی واپس لے لے گی جو آپ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی صرف اس بنیادی لائن کو بیس بنا کے برباد کی ہے کہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا میں تو بائی بر تھا میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو زندگی کے شروع میں یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ میری تو شکل صورت معقول نہیں میری تو پرسنیلٹی معقول نہیں ہے مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی مجھے کیا ضرورت ہے اس فیلڈ میں حصہ لینے لیکن ایسا نہیں پھر ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا مجھے یہ بتائیں اگر کرس گیل کا موازنہ جو کرکٹر ہے کرس گیل اس کا موازنہ ٹینڈولکر کے ساتھ کیا جائے تو کوئی میچ بنتا ہے پانچ فٹ کچھ انچ کا ایک بندہ ایک بندہ چھے فٹ کچھ انچ کا اور اتنا وہ صالیڈ بیلڈ اپ